ہیلو ایوریون ویلکام ٹو سٹیڈی زون اس ویڈیو میں میں آپ کو اتر پردیش کے جون جولائی کے کرنٹ افیرز کے کوشنس بتاؤں گا یہ کوشنس آپ کو آنے والے ایک جانس میں ہیلپ کریں گے جلد ہی ہمارے اور بھی ویڈیو آنے والی ہے ہمارے نئی ویڈیوز کے اپڈیٹ پانے کے لیے سٹیڈی زون کو سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفکیشن بیل کا بٹن جور دبائیں تاکہ ہمارے نئی ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹس میں لیکن جور بتائیے اور اس ویڈیو کو جہاں جہاں لائک اور شیئر کریں آپ کا پہلا کوشن ہے گنگا پراری کیا ہے تو گنگا پراری پرشکشت سوہنسیوکو کے ایک سوہنسیوک کاریابل ہے اس میں چیار سو ستائی سدس ہے جو جیویویتا کو بڑھاوہ دینے اور گنگا ندی کے ساتھ راجیوں کے بیچ جاگرکتہ بڑھانے کا کاریہ کریں گے اس کا عدیش ہے گنگا ندی کی جلیہ پرجاتیوں کی جیویویتا کی سرکشت سونسیت کرنے کے لیے لوگوں کو شکشت پریریت کرنا ہے اور اس سمو کو گنگا پراری کہا جاتا ہے گنگا پراری پاچ راجیوں اتر پردیش، اتراخنڈ، جارخنڈ، بیہار اور پچھے منگال میں فیلے گنگا بیشن میں کام کریں گے اور وارانسی وارانسی میں رامپور، تاتیپور اور ڈککہ کے آسپاس کے گاؤں میں تین آویججکہ کے اندر ستاپیت کیے گئے ہیں گنگا پراریوں کو ویشیش روپ سے مہلاو کو ان کے اندروں میں پرشکشن دیا جا رہا ہے اور دو سو دس سنویدن شیلتہ کاریکروم کی آسپاس گاؤں ستریہ بیٹھک پرشکشن اور کاریسائل آئے آئیوجیت کی گئی ہیں نیکسٹ کوشن ہے یوپی سرکار نے بجلی چوری کی جاج کرنے اور راجے میں بجلی کے نقصان کو کم کرنے کے لیے کیا قدم اٹھائے ہیں تو اس میں آنسر آئے گا پرتیک جلے میں ایک پولیس ٹیشن ستاپیت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کا عدیس ہے بجلی چوری کی جاج کرنا اور راجے میں بجلی کے نقصان کو کم کرنا ہے بجلی چوری کو جاجنے کے لیے تیتیس پروتن اکائیہ کام کر رہی ہے اور راجے سرکار نے گوشنا کی کےول پندرہ پرتیسط بجلی نقصان کو معاوضہ دیا جائے گا نیکسٹ کوشن ہے بھارت کے پہلے آبدہ جوکھم سوچکانک میں سب سے اُدھ جوکھم والا کے اندر شاہشت پردیش اور راجے کونس ہے تو سب سے اُدھ جوکھم والا کے اندر شاہشت پردیش ہے دلی اور اگر آپ سے راجے پوچھا جائے تو وہ ہے مہاراست اگر آپ سے اس میں سب سے اُدھ جوکھم والے راجوں میں یوپی کی رینگ کتنی آئی ہے تو اس میں آنسر آئے گا تھرڈ سب سے فرسٹ رینگ پر ہے مہاراست سیگن رینگ پر ہے پسچی مانگال اور تیسری رینگ پر ہے اتر پردیش نیکسٹ کوشن ہے یوپی سی ایم یوگی آدھتیناتھ نے پریعورن کی سرکشہ کے بارے میں جاگرکتہ پیدا کرنے کے لئے پچیس جون دو جار اٹھارہ کو کس ندی کو صاف کرنے کے لئے ایک اُبیان شروع کیا تو اس میں آنسر آئے گا گومتی ندی کو اور اس کا اُدھ جسے پریعورن کی سرکشہ کے لئے لوگوں کے بیچ جاگرکتہ پیدا کرنا ہے اور یہ اُبیان گومتی ندی کے تٹ پر جو لیلال واتکا سے شروع کیا گیا تھا اور اس احسر پر پودے بھی وطریت کیے گئے تھے نیکسٹ کوشن ہے کس بارتے کھلاڑی نے آئی ایس ایس ایف جونیر وشکپ دو جار اٹھارہ میں سوڑ پدک جیتا تو اس میں آنسر آئے گا سورب چودری نے سورب چودری اتر پردیش کے میرٹ کے رہنے والے ہیں اور انہوں نے دس میٹر پیشٹل سپردہ میں 243.7 انکوں کے ساتھ پہلا ستان آسل کیا اور یہ پرتیوگیتہ زرمنی کے سویل میں چل رہی ہے اور راشت منڈل کھیلوں کے چیمپین انیس بانوالا نے پرسو کی 25 میٹر ریپیڈ پیشٹل سپردہ میں کسے پدک جیتا نیکسٹ کوشن ہے بھارتے سامرک پیٹرولیم ریزور ایک وشیش پریوجن واہن ہے اس کا مکھیلہ نمیلکیت میں سے کس سیر میں ہے تو اس میں آنسر آئے گا اس کا مکھیلہ نویڈا میں ہے نیکسٹ کوشن ہے ہالی میں پردانمنٹری موڈی دوارہ کبیر مہتصو کا سبارم کیا گیا یہ کس راجے سے سمبندیت ہے تو اس میں آنسر آئے گا کبیر مہتصو اتر پردیش راجے سے سمبندیت ہے نیکسٹ کوشن ہے اتر پردیش کے سنت کبیر نگر میں دو دیویسے کبیر مہتصو کا اتگاٹن کیا گیا اس دن سنت کبیر داس کی کون سی سالگیرہ منایا گئی تو اس میں آنسر آئے گا پانسو وی نیکسٹ کوشن ہے ہالی میں 6 جولائی سے کس راجے سرکار دوارہ پلاسٹک پر پرتیمند لگانے کا فیصلہ لیا گیا ہے تو اس میں آنسر آئے گا اتر پردیش سرکار دوارہ پچھلے مہینے یعنی جون میں مہارا سرکار دوارہ پلاسٹک پر پرتیمند لگانے کا فیصلہ لیا گیا تھا اور مہاراست کے بعد یوپی 19 راجے بن گیا ہے جس نے پلاسٹک کے پریوگ وی بندارن پر روک لگائی ہے اور یہ فیصلہ 15 جولائی سے لاغو ہوگا نیکسٹ کوشن ہے کس راجے کے تین گاؤں کو راجے سو گاؤں کا دجزہ دیا گیا ہے تو اس میں آنسر آئے گا اتر پردیش کے اور یہ تین گاؤں ہیں کالوواس بھگواتپور اور سوڈی نگر نیکسٹ کوشن ہے سپریم کورٹ نے کس ستان کے لیے کہا کہ اس میں ستیت مسجد میں بھاری ویکتیوں کو نماز پڑھنے کی نمتی نہیں ہے تو اس میں آنسر آئے گا تازمیل میں ستیت مسجد کے لیے نیکسٹ کوشن ہے بانڈ ساگر بانڈ کس بارتے ندی پر ستیت ہے تو اس میں آنسر آئے گا سون ندی پر وندے شیکتر کی بہو ادیش سے بانڈ ساگر نہر پریوجنا کا کاریا پورا ہونے پر پردان منتری نرندر موڈی نے اس کا ادھگاٹن مرزاپور کے چنہیپور گاؤں سے کیا 35 کروڑ کی لاغت سے بنی اس 170 کلومیٹر نہر پریوجنا کے 49 سال بعد پورا کیا جا سکا ہے اس نہر پریوجنا کا لاب پردیش کے دو بڑے جلوں مرزاپور اور الاباد کے ایسی چیز سیکٹروں کے 1.70 لاکھ کسانوں کو ہوگا نیکسٹ کوشن ہے ایسیا کی سب سے بڑی بانڈ ساگر نہر پریوجنا جس کا ادھگاٹن پردان منتری نرندر موڈی نے کیا یا کن تین راجیوں کی سنیوک سیچائی پریوجنا ہے تو اس میں آنسر آئے گا اتر پردیش مدہ پردیش اور بی آر کی اور اس کا مکھے باند مدہ پردیش کے سیڈول میں بنایا گیا تھا یہ پریوجنا تین راجیوں کی سنیوک سیچائی پریوجنا ہے 49 سال پہلے مدہ پردیش بی آر اور اتر پردیش کی سیچائی کو لے کر اس پریوجنا کا خاکہ تیار کیا گیا تھا اور یہ تیگ کیا گیا تھا کہ پریوجنا کا 50 فضی پانی مدہ پردیش سرکار روپیوں کرے گی اس لئے اس کی لاغت 50 فضی خرچ بھی مدہ پردیش کرے گا وہی 25 فضی پانی یوپی اور بی آر کو دینے کا مسودہ بنا تھا اس لئے دونوں راجیوں کو 25-25 فضی خرچ کرنا تھا اور سرکاروں کی بدلنے کی وجہ سے یوپی کے حصے میں پانی آنے میں لمبا وقت لگا نیکسٹ کچھن ہے حالی میں پردان منتری نرندر موڈی نے کچنار راجہ طلاب شکتر کے لئے کل 937 کروڑ روپے کی پریوجنا کی شروعات کی ہے یہ کس سہر سے سمبندیت ہے تو اس میں آثار آئے گا کچنار راجہ طلاب وارانسی سہر سے سمبندیت ہے نیکسٹ کچن ہے کیندر سرکار نے حالی میں اتر پردیش کے لئے کس جلے میں میڈیکل کولیج کی ستاپنا کرنے کی سکرتی پردان کی ہے تو اس میں آثار آئے گا ڈائی سو کروڑ روپے کی لاغت سے دیوریہ میں نیا میڈیکل کولیج ستاپیت کرنے کے پرستاو کو سویکرتی دے دی گئی ہے نیکسٹ کچن ہے حالی میں سرکار نے تاج مہل سے سمبندیت اور دوگیگ پردوشن سے نپٹنے کے لئے کس سمیتی کا گھٹن کیا گیا ہے تو اس میں آثار آئے گا سی کے مصرہ کمیٹی کا نیکسٹ کچن ہے راشتیا حریت ادھیکرن نے حریدوار سے انہوں کے بیچ گنگا کے نارے کتنے میٹر کے دائرے میں نو ڈاولپمنٹ زون گوشت کیا ہے تو اس میں آثار آئے گا سو میٹر کے دائرے میں نیکسٹ کچن ہے گیت لکھے جو خط تجھے وہ تیری یاد میں کے لیکھا کون تھے جن کا حالی میں نیدن ہو گیا ریشت گیت لیکھن کے لیے ستر کے دسک میں لگاتا تین بار فلم فیر پروسکار مل چکا ہے اور اس کے لاؤ انہیں پدم سری اور پدم بوشن پروسکار سے بھی نواز جا چکا ہے نیکسٹ کچھن ہے خالی سائت کار گوپال دا سکسینہ کا ندن ہو گیا جن کا سمبند کس راجے سے ہے تو اس میں انصر آئے گا اتر پردیش راجے سے نیکسٹ کچھن ہے فیک نیوز کو لگام دینے کے لیے کس راجے کی پولیس نے چیار لاکھ سائبر سپائی ڈیجیٹل والنٹیر بنانے کا فیصلہ کیا ہے تو اس میں انصر آئے گا اتر پردیش راجے نے نیکسٹ کچھن اٹھاروے ایش کھیلوں کے لیے بھارتے کشتی سنگ کے روپ میں کس نیکسٹ کیا گیا ہے بھارتے کشتی سنگ کے ادھر برش بوشن سرن سنگ کو جکارتا میں ہونے والے اٹھاروے ایش کھیلوں کے لیے سیف ڈی میشن یعنی سی ڈی ایم نیکسٹ کیا کاریکرم تیرہ جولائی 2018 کو کن تین راجیوں میں لونج کیا گیا تو اس میں آنسر آئے گا کبیر موچ 2018 16 نومبر 2018 کو واران سی میں پندروی ستابدی کی رہس وادی قوی کبیر کی سکسک کا پرچار کرنے کے لیے آیو جیت کیا جائے گا نیکسٹ کوشن ہے حالی میں سرکار نے تین سنرکشت سمارک اور درور ستل کو چھوڑ کر انہ سبھی پریسر میں فوٹوگرافی کی انومتی دے دی ہے جن میں سامل ہے یعنی وہ جو تین سنرکشت سمارک جس میں فوٹوگرافی نہیں کر سکتے وہ ہیں اجنتا کی گفائیں لے پلیس اور تازمیل نیکسٹ کوشن اتر پردیش کے 21 دلے کے لیے ایک ایک اکرط سیویج انفراسٹرکچر وکسیت کرنے کے لیے راستے سوچ گنگا مشن یو پی جل نگم اور تری وینی انجرین اور انجرین انجرین کے بیچ تری پکشی ریایت سمجھو پر استاکشر کیے گئے ہیں دلی میں ہائیبریڈ انیو ڈیٹی آداری سارجن نیجی ساجداری پر مطورہ کے لیے ایک ایک اکرط سیویج انفراسٹرکچر وکسیت کرنے کے لیے سمجھو پر استاکشر کیے گئے ہیں اور کیندری جل سنسادن ندی وکاس ایو گنگ سنرکشن شیپنگ سڑک پریوین ایو راجمارک منطری شری نیتین گھڑگری نے سمجھو پر استاکشر کرنے کی ادھیک ستاکشتہ کی اس کے علاوہ مطورہ میں آئی او سی ایل کی ریفائنری دوارہ دو کروڑ لیٹر پرتی دن سیویج پانی کے پنے اپیوگ کے لیے NMCG اور Indian Oil Corporation Limited کے بیچ ایک سمجھو پر استاکثر کیے گئے ہیں اور مطورہ سیویج پروجیکٹ ون سٹی ون آپر او دارنہ پر بھارت کی پہلی ایک اگرد سیویج انفر سٹرکچر پریوز نا ہے یہ پریوز پورے سیویج ٹریٹمنٹ پلانٹ کے نرمان اور پورے شہر کے لیے ایک operator کے تحت موجودہ بنیادی ڈاچے کے رکھ 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 کو ایک اکرد کرتی ہے اس کے علاوہ اس پریوز میں سیویج پانی کا پنے اپیوگ IOCL دوارہ کیا جائے گا یہ پریوز ہری دوار اور ورنانڈسی میں وکشت کیے جارے H.A.M آدھاریت S.T.P. کے بعد اس ایک تر میں اس پرکار کے تیسرے ہائیبریڈ اینیویٹی موڈ پر آدھاریت ہے تینکیو گائز فور واشنگ اور ویڈیو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹس میں لکھ بتائیے اور اس ویڈیو کو جائے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور ساتھی آپ ہمارے چینل سٹیڈی زون کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو اپلوڈ ہوتے آپ تک جلد سے جلد پہنسکے اب آپ ہمیں فیس بوک لنک پر بھی فولو کر سکتے جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور اس لنک پر جا کر آپ ہماری نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ پاس سکتے ہیں